اسلام علیکم ناظرین آج کا ہمارا ٹوپک ہے ایج سپورٹس تو سب سے پہلے تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ایج سپورٹس ہیں کیا جو ہاتھوں کی بیک سائیڈ پہ جلد کے اوپر جو داغ اور دھبے نمودار ہوتے ہیں وہ ایج سپورٹس کلاتے ہیں اگر ہم ان کا ٹھیک سے طریقے سے پروپر علاج نہیں کریں گے یا ان کی دیکھ بال نہیں کریں گے تو یہ فیوچر میں کینسر کا بھی سباب ہو سکتا ہے تو میرے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھئے کہ ہم ان کا اوور دی کاؤنٹر کیا علاج کر سکتے ہیں اور کونسی ایسی ہربل پرڈکٹس ہیں یا ریمڈیز ہیں جو ہم یوز کر کے اس کا پروپر علاج کر سکتے ہیں میں ہوں آسمو چودری ہربلیسٹ اور کوچ تو میرے ساتھ جڑے رہیے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجئے اور اس پوری ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اس سے آپ کو بہت فائدہ ملنے والا ہے اور خاص کر کے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم اپنی جو ایج سپورٹ ہیں ان کو کیسے روک سکتے ہیں ایجنگ کی پرابلم جو ہے یہ بہت ساری لڑکیوں کو ارلی ایج میں بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور بہت ساری لڑکیوں کو فورٹی پلاس کے بعد بھی ہو جاتی ہے عورتوں کے ساتھ ساتھ یہ جو پرابلم ہے بہت سارے مردوں میں بھی پائی جاتی ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے حال کے لیے اور اس کے بچاؤ کے لیے اور کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں آور دی کانٹر آویلیبل ہیں اور کون سی قدرتی چیزیں یوز کر کے ہم اس سے بچاؤ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا کہ ایجنگ سپورٹس ہیں کیا ایجنگ سپورٹس بیسیکلی بھورے رنگ کے چپٹے سے وہ سپورٹس ہیں جو اکثر ہاتھوں کے پیچھے پائے جاتے ہیں انہیں روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سن بلوک استعمال کریں اور اپنی جلد کو کینسر سے بچانے کا بھی یہ ایک بہترین طریقہ ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ ان سپورٹس کو نکلے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے تو آپ فوراں آور دی کانٹر جائیں کسی بھی فارمیسی اور میڈیکل سٹور پہ جائیں اور وہاں سے سن بلوک یا ایسی کیونک کریم تلاش کریں جو سورج کی روشنی کو روکے یا پھر آپ صادق درتی بلیچنگ ایجنٹ لگائیں ذہن میں رکھیں کہ اس کو ٹھیک ہونے میں اور بہتری ہونے میں یا ریزلٹ ملنے میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں اور آپ اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ آپ سورج میں نکلنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو سن بلوک یا اپنے چہرے کو یا اپنی باڈی کو سن بلوک ضرور لگائیں اس کے لگانے کے بغیر آپ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلیں لیکن ایک چیز یہاں پہ میں منشن کلتا چلوں کہ جن لوگوں کو سورج کی روشنی سے پرابلم ہے یا جن لوگوں کو ان میڈیسن سے سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں وہ خاص کر کے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے ان میڈیسن کا استعمال کریں ان کا زیادہ خطرہ جو ہے وہ جسٹ لائک ٹیٹرا سائیکلین اور زیبیتیز اور ہائی بلیڈ پریشر کی ادیویات اس میں شامل ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر یا سکن سپیشلس سے رجوع کریں اور بعد میں کوئی بھی اوور دی کانٹر جو پرڈیکٹس ہے وہ لیں اور یوز کریں آپ اپنی جلد کے ان دھبوں کو گوھر سے دیکھیں اور اس پہ ورک آؤٹ کریں کہ کیا آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کہ نہیں اگر آپ کو فیل ہو کہ ایجنگ کے یہ جو سیاہ مہار دھبے ہیں یہ جھاڑیوں کی طرح نظر آ رہے ہیں عام طور پر یہ بے ضرر ہوتے ہیں تاہم اگر کسی جگہ سے کھجلی خارش یا سائز یا رنگ تبدیل ہونے لگے یا خون بہنے لگے تو آپ کو فوراں اپنے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ڈاکٹر یا سکن سپیشلسٹ جو کہ ان کو دیکھ کے آپ کے لئے لیزر ٹریٹمنٹ یا ویسے ہی کوئی دوسری ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ سجسٹ کر دے اور آپ اس کے علاج کے بعد ان سے چھٹکارہ حاصل کر سکیں اس کے علاوہ آپ گھر پہ دیسی علاج بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر پہ لیمن آویلیبل ہیں تو لیمن کا رس لیں کیونکہ لیمن کا رس ہلکہ تضابیت والا ہے اور جلد کی برونی تیہ کو اتارنے میں اور دھبوں کو ہٹانے یا ہلکہ کرنے کے لیے کافی مضبوط ہو سکتا ہے شید اور دھئی کو بھی ملا کر قدرتی بلیچ بنائیں جو ان دھبوں کو ہلکہ کر سکتا ہے آپ ایسا کریں کہ چائے کا چمچ سادہ دھئی اور ایک چائے کا چمچ شید مکس کریں اور ان کے اوپر لگائیں تیس منٹ تک خوشکونے دیں پھر دھولیں اور یہ دن میں صرف ایک بار لگائیں اور اگر ممکن ہو تو اپنے دھبوں کو الی ویرہ جل سے کوٹ کریں جو برائے راست پودے سے نکالیں جل کو نکالنے کے لیے پتی کو کٹ کر نچوڑ لیں پودے میں ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو مردہ کھلیوں کو ختم کرتے ہیں اور نئے صحت مد کھلیوں کی افضائش کی افضائی کرتے ہیں جل کو دن میں ایک یا دو بار لگائیں دھبوں کو دور کرنے کا ایک اور علاج یہ ہے کہ انہیں چھاچ سے صاف کیا جائے اس میں لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے جو دھوپ سے تباہ شدہ کھلیوں کو اور جلد کے رنگوں کو آستہ آستہ نکال دیتا ہے اگر فوری طور پہ آپ کی رسائی سکن سپیشلسٹ تک نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بھی سکن سپیشلسٹ فوری نہیں اویلیبل تو آپ دپارٹمنٹل سٹور اور فارمیسی پہ جائیں اور سیل اسسٹنس سے پوچھیں کہ کون سی پورڈیکٹ اور کریم آپ کے ان دھبوں کے لیے ٹھیک ہے اور کون سا سن بلوک یا لوشن آپ یوز کر سکتے ہیں عام طور پر آپ کہ اپنی جلد کے رنگ سے تھوڑا سا حلقہ لوشن لیں اور اس کا استعمال کریں اور استعمال سے پہلے میک شور کریں کہ آپ وہاں پہ فارمیسیس سے اس کے مطلق پوچھ لیں آپ اس کی روک تھام کے لیے ہم اور کون سی حفاظتی تدابیر استعمال کر سکتے ہیں جب آپ دیکھیں کہ سورج چوٹی پہ ہے یا کہہ لیں کہ سورج پیک پہ ہے تو اس وقت آپ حد تل امکان اس کی گرمی سے بچیں اور اس کی روشنی سے بچیں گرمیوں میں یہ گرم موسمیں صبح دس بجے سے شام چار بجے تک اور باقی سال کے لیے صبح دس بجے سے دو بجے تک ہر روز باہر جانے سے تیس منٹ پہلے اپنے چہرے اور ہاتھوں کی پشت پر سن بلوکر لگائیں اگر آپ کئی لمبے عرصے کے لیے باہر جانا چاہ رہے ہیں تو ہر دو گھنٹے کے بعد دوبارہ سن بلوکر لوشن لگائیں کم از کم ٹین سینٹی میٹر اور چار انچ کے چوڑے کنارے کے ساتھ سن ہیٹ پہنیں یہ آپ کے چہرے اور گردن کو سورج کی روشنی سے بچتائے گا اور خاص کر کے ان ایریاز میں جہاں پہ یہ دبے بن سکتے ہیں یا بن رہے ہیں اس سے روکنے میں مدد کرے گا دوپ میں نکلنے کے بعد کچھ ویٹامن ای کا تیل لگائیں کیونکہ ویٹامن ای ایک انٹی ایکسڈنٹ ہے اور جلد کو نقصان پچانے والے فری ریڈیکل مالیکیولز کو بے اثر کر کے ان دبوں کو روکنے میں مدد کر سکتا ہے لیکن سورج کی نمیش کے بعد ہی اسے مغار کریں کیونکہ سورج کی روشنی سامنے آنے پر ویٹامن ای خود آزاد ریڈیکلز پیدا کرتا ہے موسیقی